اسلام علیکم جی کے بی گروپ کے ساتھ میں انجینئر سوہے میں مجود ہوں اپنے ایک دس مرلہ کی سائٹ پہ یہ گھر ہم بنا رہے ہیں لاہور ڈی اچے فیز فائیو میں دس مرلہ کا یہ پروجیکٹ ہے آج آپ لوگ کے ساتھ اس کا نقشہ شیئر کروں گا کہ اس کے اندر ہم نے کیا کیا اکوموڈیشن رکھی ہے اور ساتھ ساتھ آپ لوگ کو ایک اپ ڈیٹ بھی دیتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا کام چل رہا ہے اور کام کی جو کوالٹی ہے وہ کیا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اس کے کار پورچ کی تو یہ اس کا کار پورچ ہے جہاں پہ دو بڑی گاڑیاں آسانی کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہیں اور کار پورچ میں ہم نے یہ ایک نش دی ہے سامنے اس کے اندر آپ موزیک وغیرہ کا کام کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ ایک انٹرس ہے اس کو آپ لوگ ڈرائنگ روم کے انٹرس بھی بول سکتے ہیں اور یہ مین انٹرس ہے جو کہ لابی میں انٹر ہوتی ہے اور یہاں پہ جو ہم انٹ استعمال کر رہے ہیں وہ ہمارے جو تمام پروجیکٹس پہ جو انٹ استعمال ہوتی ہے وہ سیمی سپیشل انٹ استعمال ہوتی ہے تو انٹ کی جو فنشنگ ہے چنائی کا کام ہے پروپر ایک جیسا مسالہ ہے ہر ردے کے اندر تو یہ آپ لوگ کو ساست چنائی کا جو کام ہے وہ بھی دیکھتے جائیں اس کے بعد یہ لابی ہے سٹیرز لابی یہاں سے سٹیرز سٹارٹ ہو جائیں گے ایسے اور باہر پاورڈر روم بنانا چاہیں تو باہر سے آپ لوگ دور دے سکتے ہیں اس کو آپ لوگ ایسے سٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ اس کا ٹی وی لاؤنج ہے ٹی وی لاؤنج میں ہم نے اوپن کچن دیا ہے اور یہ ڈرائنگ اس کو دائنگ بھی یوز کر سکتے ہیں وہ سامنے ونڈو ہے وہ ہمارے لاؤنج کو بھی کور کرے گی اور ہمارے درائنگ روم یا دائنگ کو بھی تو ایک ہی ہم سٹر لاؤنج میں دائنگ روم ہوتی ہے اور یہ ہمارا کچن ہے اوپن اور یہ سائیڈ پیسیج پہ جانے کے لیے کچن کے اندر سے ہی ہم نے ڈور دیا ہے یہ میری بیک سائیڈ پہ دو بیڈرومز ہیں یہ فرس بیڈروم ہے اور یہ سیکنڈ بیڈروم ہے اور یہ اس بیڈروم میں انٹر ہوتے ہیں تو بیڈروم میں انٹر ہوتے ساتھ سب سے پہلے یہ اس کی ڈریسنگ ہے اور اس بیڈروم کی علماری بھی اسی ڈریسنگ میں بنے گی اور جو سامنے ونڈو آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے وہ اس بیڈروم کی ونڈو ہے اور یہ آگے ساتھ ہی بیڈروم کا جو واش روم ہے وہ دیا گیا اس کے بعد یہ اس کا دوسرا بیڈروم ہے اس بیڈروم کی جو ونڈو ہے وہ ہماری سائیڈ پیسیج کی طرف آ جائے گی اور یہ اس کی سامنے ڈریسنگ ہے اور ڈریسنگ کے بعد یہ اس کا واش روم ہے تو یہ اس کا جو گراؤنڈ فلور کا ٹوٹلی اکوموڈیشن ہے اور ابھی چنائی کا کام چڑ رہا ہے جو آٹھ فیڈ تک جو ہماری چنائی ہے وہ پہنچ چکی ہے تو فردر اس پروجیکٹ کے حوالے سے آپ لوگ ساتھ انشاءاللہ ڈے بے ڈے اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے تو ڈیزائن سے لے کے فنشنگ تک کے بی گروپ کی سرسز لینے کے لیے آپ لوگ دیئے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں